انسان کی زندگی کیا ہے انسان کی زندگی یہ ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزار کر جائے کہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ سکے ہماری ساری زندگی کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جائیں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں اسے اللہ نے بہت بڑی کامیابی کہا فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَعُدْ خِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز فرمایا جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ کامیاب ہو گیا کامیابی کی بنیاد کامیابی کی مہراج کیا ہے فرمایا جہنم سے آزادی اور آخری عشرہ کیا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرہ کیا ہے اِتْكُمْ مِنَ النَّارِ جہنم سے آزادی اس میں جہنم سے آزادی بھی ہے اس میں لیلت القدر بھی ہے اور اس کے فوراً بعد عید بھی ہے یہ تین بنیادی خصوصیات صرف اس ایک عشرے میں ہیں یہی وجہ ہے کہ ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کانا یجتہیدو فیہی مالا یجتہیدو غیرہ فرمایا جتنی عبادت جتنی کوشش اور اللہ کو راضی کرنے کی جتنی جدو جہد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں فرمایا کرتے تھے مالا یجتہیدو غیرہ یہ کوشش اور جدو جہد آپ کی دوسری زندگی میں نظر نہیں آتی ویسے تو آپ پیارے محبوب کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی ہے لیکن اس میں بھی بڑھ کر سب سے زیادہ جو محنت اور جدو جہد اور جو عبادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں کی اس کا سب سے بڑا اور سب سے جدو جہد کا سمرہ پیارے محبوب نے آخری عشرے میں کیا ام المومنین سیدنا عاشق فرماتی ہیں پیارے محبوب کے بارے میں اذا جاء العشر الاخر جب یہ آخر کے دس دن آجاتے شد مئذ رہو پیارے محبوب کمر کس لیتے تیاری مقم اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے عبادت پر مصروف ہیں فرمایا پھر بھی کمر کس لیتے تیار ہو جاتے احیاء لیلہو راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتے وَأَيْقَضَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے اپنے گھر والوں کو بھی جگہ کرتے